موسیقی بات ہو رہی ہے آج دمے ایزما کے حوالے سے اور میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید حسین صاحب جو کہ کنسلٹرین پلمنالوجس ایسوسیویٹ پروفیسر آف چیس میڈیسن آخان یوریسٹین ہاسپیٹسن کے تعلق ہے اور خصوصاً اب ہم بات ضرور کریں گے جیسے ڈاکٹر فاطمہ کا سوال تھا کہ بچوں کے حوالے سے کہ ایزما کیا پچوں میں اگر ہو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے یا اس کو دوبارہ وہ زندگی میں ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک اور حوال احترام اور ریگولر کاؤڈر ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر حیمد زمان صاحب اسلام علیکم اللہ علیکم صاحب کیسے مزاج ہے ٹھیک ہے آپ اللہ علیکم صاحب جی سر سر میں تو آپ کو بتا ہے کہ مجھے 20 سال ہوئے چھوڑے رہے صحب لیکن ایک پروفیشنل سنیان سے جاتا آپ سے بات ہو بھلے اچھے ڈاکٹرز آپ بلاتے ہیں اور کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے اسپیشل یہ سوال مجھے یہ پوچھنا ہے صاحب کہ کون سے ایسی جو مدلک ایسا کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے یہ ایگرمیٹ ہو سکے ٹھیک اور اسپیشل سے ایک یہ کہا میں نے پناہ بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ سرٹن ڈرگ سے اسپیشل جیسے ایسپرین اس طرح کے اس کو آوائیٹ کیا جاتا کہ یہ ٹرگر کرتی ان چیزوں کو بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بہت شکریہ اسموکنگ کا آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائی ان کا سوال بہت شکریہ احمد زمان صاحب ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں بہت مہروانی کہ کھانے بینے میں ہماری جوز مدہ کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسموکا ایکرمیٹ کر سکتا ہے ایکشلی یہاں پہ ہمارے یہاں لوگوں میں اتنے زیادہ مسکنسپشنز ہیں کہ وہ آتے ہیں کہ ہمیں دودھ سے ہمیں چاول سے ہمیں دہی سے ہمیں جوس سے آستما ہوتا ہے سائنٹیفکلی اس کی کوئی پروون ویلیو نہیں ہے کہ بہت ہی انکومن ہے کہ ڈائیٹ کی وجہ سے آستما ہوتا ہے آبیسلی پوسیبل تو ہے مگر بہت ہی انلائکلی ہوتا ہے ہمارے پاس جو بھی مریض آتے ہیں ہم ان کو پہلی ہدایت یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھا ہیلڈی ویل بیلنس ڈائیٹ لیں آپ کو کسی بھی کھانے سے کھانا ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاول بھی کھائیں آپ دودھ بھی پیائیں آپ دہی بھی کھائیں آپ جوس بھی پیائیں آپ تھنڈا پانی بھی پیائیں کیونکہ پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ کھانسی ہوئی تو پانی گرم پینا شروع کر دیا اور اس کی کوئی ڈریکٹ لنک آستما سے نہیں ہے تھنڈے پانی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بالکل normal برف ڈال کے فریزر کا پانی نہ لیں normal fridge کا comfortable temperature کا ہو اس کو اسے آستما کو بڑے گروپ جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں چاول بھی تو پاون دی چاول کھو گے تو پھر تو ہمارے پاس کچھ مریضہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سالوں سے چاول یا بریانی نہیں گئے تو ان کو پہلی چیز میں ہی کہتا ہوں آپ یہ دوائیاں استعمال کریں اور آج رات کوئی پہلا کام یہ کریں کہ بریانی کھائیں اور اس سے آپ کو بالکل آستما یا سانس کا مرض نہیں ہوگا تو بہت خوش ہوتے ہیں اس ان کے اور جب فالو اپ میں دوائیاں لینے سے آستما کنٹرول ہوتا ہے وہ چاول لیں یا جو مرضی لیں ان کے آستما کو تکلیف نہیں ہوتی تو بہت خوشی سے واپس آتے ہیں چٹ پٹا مشورہ دیا آپ نے بہترین آستما یہ بتائیے میں اس سے پہلے بچوں پہ جاؤں آستما جن کو ڈائیگنوز ہو گیا چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں کیا اس کا علاج کیا ہے اور علاج کتنے عرصے تک چلتا ہے اس کا دیکھیں جی آستما جو مرض ہے جیسے میں نے بتایا کہ کامبینیشن ہے جنیٹکلی اور انوائرمنٹ کی چیزوں سے سب سے پہلا کام اس کی تشخیص اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیویرٹی ڈائیگنوز کرنا کہ جی وہ مائلڈ آستما ہے کہ جی صرف موسمی آتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے ان لوگوں میں جو ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں جو انہیلز کا کامبینیشن میں ٹریٹمنٹ سے پہلے بھی ایک چیز مقدہ خرابی معاف عموماً ہماری ہاں ایک ڈینائل ہے اور دمے کا نام سن کے یقین کریں لوگوں کی سٹی گھوم ہو جاتی ہے اگر کسی کے بچوں کا بتا دیں آپ کو دمائیں اور یہ بات صحیح ہے مطلب اگر میرا بھی بچہ ہو مجھے پتا چلے تو ظاہر بات ہے میں ڈاکٹر ہونے کے باوجود بیچے کدھنی بڑی بات ہی کرلوں لیکن اگدم پریشانی ہو جائے گی کہ آپ دمائیں تو کیا یہ خدا نا خاصہ سارے زندگی اب یہ کیا دمے کا مریض رہ گا کیا یہ اس کی گروس صحیح ہوگی دمے پہ اتنی گھورات کی ہو جاتی لوگوں یا ای ٹھنک وہی جو سالوں کی مسکنسپشنز ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ بس دمے کا آپ نام لو تو وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا خدا نہ خاصتہ انٹریٹبل کینسر کیا اپنے نام لے لیا حالانکہ اگر دمہ آپ اچھے طریقے سے کنٹرول کریں آپ کی لائف سپین نومل ہے آپ زندگی میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک نومل انسان جس کو دمہ نہ ہو صرف اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ احتیاط اپنے جو ٹرگرز ہیں جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو ایڈنٹفائی کر کے جتنا آوائیڈ کیا جا سکے کریں اور اپروپریٹ میڈیسنز کا استعمال کریں تو ان کی لائف سیل میں کوئی پابندی نہیں ہوگی بالکل نومل زندگی گزار سکتے ہیں بلکل میں آپ کو یہ اسی ایک ایک ایسامل ہے بچپن میں جب میری اسکول میں نظر کم آ رہا تھا مجھے جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور پتہ چلا کمزور ہیں تو اس زمانے میں مارے ماں باپ کو بھی ایک صدمہ ہو گیا تھا کہ بچے بہت چشمہ لگے گا اور یہ اسی طرح سے اب چشمہ لگے کیا ہوا زندگی تو نارمل گزاری تو ایزنا بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر ڈائیگنس ہو جائے تو اس پر بہت پریشانی کی بات نہیں ہے بلکل پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اب یہ بتا ہے علاج کیا ہے اس کا اس کے علاج میں عموماً جیسے میں نے کہا کہ سیورٹی دیکھ کے جی وہ مائلڈ ہے مادرٹ ہے سویر ہے کمبینیشن دوائیوں کا ہوتا ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو کنٹرولر میڈیسنز کہتے ہیں یعنی وہ دوائیں جو آپ کے آس تھما کو کنٹرول کریں اور آپ کو بار بار آس تھما دمے کے اٹاک سے پریونٹ کریں اس میں سب سے امپورٹنٹ دوائی آتی ہے جو سٹیرویڈ کے انہیلز ہوتے ہیں کیونکہ دمے میں سانس کی نالیاں سوزش کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہیں اور سٹیرویڈ سب سے بہتر انٹی انفلامیٹری ہیں یہاں سٹیرویڈ کی جو بات کرتے ہیں تو اموان تو کہا جاتا ہے سٹیرویڈ تو بڑی خطرناک ہیں اس کو نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے سٹیرویڈ جو کوئیکس ہوتے ہیں وہ سٹیرویڈ دی رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دمے میں سٹیرویڈ دی رہے ہیں سٹیرویڈ جہاں اپروپریٹی بلکل آپ نے صحیح کا بجا کہا کہ سٹیرویڈ دوائیاں ان کے سائیڈ افیکٹس بہت ہوتے ہیں مگر اگر دوائی کا اپروپریٹ استعمال کیا جائے مثلا انہیلرز میں سٹیرویڈ کی جو مقتار ہے وہ بہت ہی کم مایکرو گرامز میں ہوتی ہے اور اس کا زیادہ افیکٹ سانس کی نالیوں میں لوکلی افیکٹ ہوتا ہے یعنی اس در ہی ہوتا ہے اور جسم کے اندر ان کی ابزورپشن جو ہے کہ خون کے اندر جانا اور جسم کے باقی کھانے میں کیا فرک ہے گولی کھالیں بڑا آسان ہے پانی سے گولی کھالیں گولی آپ کھاتے ہیں تو گولی پہلے میدے میں جاتی ہے پھر انٹسٹائنز کے ثروع ابزورپ ہوتی ہے وہ پورے خون میں جگر سے گزر کے لنگز پہ آتی ہے جہاں پہ اس کو اثر کرنا ہے وہ بہت دیر تک ہوا چکے ہیں ایک تو ٹائم زیادہ لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہونے کے شانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو انہیلرز یعنی سٹیورائٹس سیف ہے اگر انہیلر کے ثروع لے جائے مگر سٹیورائٹس جہاں پہ ٹائبلٹ فارم میں اکیوٹ آٹاک میں ٹائبلٹ اور انجیکشن کے ذریعے بھی ہمیں دینے چاہیے دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہاں ایک آکیوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نورمل اس میں آپ نے کہا کہ سٹیورائٹ دی جاتی از ایک کنٹرولر از ایک کنٹرولر میڈیسن وہ جیسے ڈپینڈ کرتا ہے جن لوگوں کو بڑا مائلڈ سا آستما موسمی ہوتا ہے ان کو ہم یوزیلی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ دو سے تین مہینے تک لینے ہے جن لوگوں کو رہتا ہے کچھ لوگوں میں موڈرٹ یا سیویر بہت ہی شدت میں آستما ہو ان کو پورا سال بھی انہیلرز میں سٹیورائٹ انہیلر لینے پڑتے ہیں اچھا اور کتنے عرصے تک وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ جیسے سیویریٹی ہے کچھ لوگ ہیں جن کو ہمیں بارہ مہینے دینے پڑتے ہیں مگر نوے فیصد لوگوں میں تین سے چار مہینے تک سٹیورائٹ انہیلر لیں تو ان کے آستما اچھے کنٹرول میں ہو اور اگر آستما کی سمٹمز نہیں ہو رہے تو سٹیورائٹ انہیلر آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کم کر کے بند کیا جا سکتے ہیں وزید بات کریں گے ناظرین ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور پھر یہ بھی بات کریں گے بچوں کے حوالے سے جو ڈاکٹر فاطمہ کا دوسن تھا وہ ہمیں یاد ہے لیکن ساری باتیں کریں گے جا رہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا